برے کے بعد آپ کا سوگت ہے سولن شہر میں نگر پریشد شہروازیوں کو مول بول سوویدھائیں اپلک دن نہیں کروا پا رہا ہے سولن شہر کی اگر جنسنکھے کی بات کی جائے تو یہ لگ بھگ ایک لاکھ تک پہنچ چکی ہے لیکن یہاں کے بازاروں میں کئی ایسے بازار بھی ہیں جہاں شوچالے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور کئی جگہ ہیں جہاں پر شوچالے رات کے سمیں بند رہتے ہیں جس کے چلتے مہلاؤں کو بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ہی حالتہ سولن کے لکڑ بزار کی ہے جہاں پر کوئی بھی شوچالے تک اپلک نہیں ہے جس کے چلتے یہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے دکانداروں اور مہلاؤں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سولن شہر میں نگر پریشد شہروازیوں کو مول بوت تبدائیں اپلک نہیں کر پا رہی ہے سولن شہر کی جنسنکھیا قریباً ایک لاکھ پہنچ چکی ہے لیکن یہاں کے بازاروں میں کیبل سوچالے آیا ہے اور یہ سوچالے اور یہ سوچالے بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں جس کے چلتے مہلاؤں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ہی حالت سولن کے لکڑ بزار کی ہے جہاں ایک بھی سوچالے نہیں ہے جس کے چلتے یہاں آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں دکانے چلا رہی مہلاؤں کو بھی بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لکڑ بازار میں بیفسائک کر رہے ہیں لوگوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ بے پچھلے کافی سوچالے کی مانگ کر رہے ہیں جس کے لئے بے سانسک بیدائک اور بارڈ پرشتوں سبی کو بول چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی اس سمسیہ کا کوئی حال نہیں نکلا ہے انہوں نے کہا کہ بازار میں سوچالے نہ ہونے کی بجا سے بے سڑکوں کے کنارے سوچالے کرنے کو مضبور ہیں جس کے چلتے انہیں کیور شرم سار بھی ہونا پڑتا ہے بہی مہلاؤں کو شوچ کرنے کے لئے بھارے اشبدہ اٹھانی پڑتی ہے یہاں ہماری لکڑ بیزار میں دکان ہے پچھلے بیس سال سے ہم یہاں دکان کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک بھی سوچالے نہیں ہے ہم سب لیڈیز کو یہاں بہت دکت ہوتی ہے اور نچے سے آنے جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم یہاں بول بول کا تھگ گئے ہیں بیس سال سے ہم یہاں سب جتنے بھی پاشت یہاں بنی ہیں سب سے ہم کیا چکے ہیں لیکن یہاں اس کے اوپر کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی تو خریپیا یہاں پر شوچالے بنانے کی کوشش کریں میرے نام شوک کمار لکڑ بیجار سے میں یہاں میری دکان ہے اور ہم یہاں پر ایک شوچالے بنانے کیلئے بہت دیر سے سنگرش کر رہے ہیں اور کئی سرکاریں آئی اور چلے گی لیکن ہماری یہ سمجھ سے دور نہیں ہو پائی اب مہدی سرکار آئی دوبارہ سے آئی ہے اور ہم نے اپنے دل سے ان کو ووٹنگ کر کے کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس پار ہماری یہ سمجھ سے ضرور کر لوگی ہمارے بیجار میں مہلائی بھی ہیں جن کو شوچالے جانے کی سب سے زیادہ دکت ہوتی ہے اور ہم کھلے میں یہاں جاتے ہیں جو کی بہت ہی غلط لگتا ہے اس لئے ہم سب سے یہ آشا کریں گے کہ ہمارا یہ کارے جلدی سے جلدی پورن ہو اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سانسدوں کو اور اپنے وارڈ میمبروں کو کانسلرز کو اور چیئرمنٹ کو اس کے بارے میں سارا پتا ہے لیکن آج تھا کہ کسی نے بھی اس کے پر کوئی کاروائی نہیں کیا میرا نام ستپالا جی یہاں میں بھی کرینے کی دکان ہے لوگے جو یہاں لکٹ بزار میں ایک بھی سوچالے نہیں ہیں جو جتنے بھی یہاں پر میمبر آئے ہیں جتنے وارڈ کے جو یہاں پر کام کریا سب کو ہم نے لیکن کسی نے بھی نہیں سنی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر جوہاں سوچالے بنا جائے اور اگر ہو سکے جو باہر سے آتی ہیں گاؤں سے آتی ہیں ان کے لئے تھوڑا لیکن کالوں بنا جائے تو اچھی بات ہے